اسلام علیکم الیٹ ساکیب یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو فری میں رومانیا کا ورک کونٹریکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں یاد رکھئے کافی لوگوں کا خیال ہے کہ رومانیا شنگن کنٹری کا پارٹ ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے رومانیا یورپ کا کنٹری ہے لیکن اس نے شنگن کنٹری کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک دو سال کے اندر اندر یہ شنگن کنٹری میں شامل ہو جائے اور یہ جو رومانیا ہے یہ بلگاریا اور ہنگری کے اندر میں واقع ہے رومانیا کی جو کرنسی ہے یہ بھی یورو کرنسی نہیں ہے شنگن میں شامل ہوگا پھر یورو کرنسی ہو جائے گی ابھی یہ بہت زیادہ ویزے دے رہا ہے آپ کے پاس بیسٹ آپ پر چونٹی ہے کہ آپ یورپ میں چلے جائیں تاکہ جیسے یہ شنگن کنٹری میں شامل ہو جائے آپ کو بینفیٹ حاصل ہو آپ کی سیلری جو ہے یہ یورو میں پھر کنورٹ ہو جائے گی ابھی اس کی جو کرنسی ہے یہ لی کرنسی ہے اور پاکستانی سکسٹی روپیز کے ایکول اس کا ایک لی ہے اور رومانیا میں جو بیسک سیلری اس وقت جو لیبر کیٹگری کی سیلری دے رہے ہیں وہ تین ہزار لی سے لے کر چار ہزار لی تک دے رہے ہیں اگر اس کو ہم کرورڈ کرتے ہیں تو یہ آلموسٹ ایک لاکھ اسی زار روپے سے لے کر دو لاکھ پنتالیس ہزار پچاس ہزار روپے تک کرنسی بنتی ہے رومانیا میں جب آپ کو جاب ملتی ہے تو اس کی ایک خاص بات ایک اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کو کمپنیز جو ہیں ساتھ ساتھ رہائش آپ کو میڈیکل آپ کو کھانا اور ٹرانسپورٹ بلکل مخت میں دیتی ہے اور جتنی آپ کو سیلری رومانیا میں ملتی ہے آلموسٹ اس کا ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ آپ کا سیو ہو جاتا ہے اس وقت زیادہ تداد میں ایجنٹوں کے ثروہ لوگ رومانیا میں جا رہے ہیں لیکن ایجنٹ سام ٹائم ایسا بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ کو رہائش کھانا وغیرہ نہیں ملتا تو آپ کو آلاؤنس کمپنی کے درف سے دیا جاتا ہے لیکن ایجنٹ حضرات آپ کا آلاؤنس کھا جاتے ہیں کیونکہ کونٹریک ان کا کمپنی کے ساتھ ڈریکٹلی رابطہ ہوتا ہے تو بدلے میں آپ کو صرف اور صرف سیلری ہی ملتی ہے آپ کے آلاؤنس وغیرہ آپ تک نہیں پہنچ باتے اور جو لوگ ہیں یہ ستارہ لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ روپے دے کر رومانیا جاتے ہیں اور اپنا یہ نقصان بھی کرتے ہیں کہ آلاؤنس اوپر والا ایجنٹ حضرات کھا جاتے ہیں اور آپ سے اتنی بڑی اماؤنٹ بھی لیتے ہیں یاد رکھے گا کہ آپ کو پہلے ایک سال کا کنٹریکٹ ملتا ہے جس کو ہم ٹی آر سے بولتے ہیں تمپریری ریزیڈنس کار اس کے بعد آپ کو دوبارہ پھر دو سے تین سال کا ٹی آر سے ملتا ہے اور اس کے بعد آپ اس کے لیے پاسپورٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ کو پانچ سے سال سال ہو جاتے ہیں تو آپ رومانیا کے لیے پاسپورٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں میں آپ کو طریقے کار بتاتا ہوں جس کے ذریعے سے بلکل فری میں رومانیا کو کنٹریکٹ ویزا حاصل کر سکتے ہیں یاد رکھے گا کہ جن ایجنٹ حضرات کے پاس کوٹا ہوتا ہے ڈریکٹلی کمپری سے رابطے ہوتے ہیں وہ تو آپ کو ورک ویزا ڈنگ بیس پر دلوا دیتے ہیں ادر وائز جو ایک کنٹی نیوسلی ایجنٹ ہوتا ہے وہ آپ کا ویزا ایسے ہی اپلائی کر کے پندرہ ستارہ لاکھ لیتا ہے جس طریقے سے میں آپ کو فری میں بتانے لگا ہوں لہٰذا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئے کر دینا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا بینفیٹ حاصل ہو سکے آپ نے جانا ہے ڈیفرنٹ پورٹلز پر جیسا کہ ای جابز ہو گیا انڈیڈ ہو گیا لینکڈین ہو گیا گلاسٹور ہو گیا آپ نے اس طرح کے پورٹل میں سکرین پر جلا دیتا ہوں ان کے آپ نے جانا ہے وہاں پہ جانے کے بعد آپ نے اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے وہاں سے اپنی پسند کی جاب پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کا سکائپ پہ کمپنی انٹرویو لیتی ہے اس کے بعد آپ کو فری میں جاب کنٹریکٹ دے دیتی ہے اور وہی جاب کنٹریکٹ کی بیس پہ آپ نے سلام آباد انبیسی میں جانا ہے اور وہاں سے ویزا حاصل کر لینا ہے یاد رکھیں یہ ایک تو آپ کو بالکل میں فری آپ کو جاب آفر لیٹر مل جائے گا دوسرا یہ ہے کہ آپ کی کسی قسم کی اللاؤنس کی کٹوٹی نہیں ہوگی آپ کو جتنی بھی مراعات ہے وہ آپ کو رومانیاں لیبر لا کے مطابق کمپلیٹ مکمل طور پر پروائیڈ کی جائیں گی اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ کو جاب نہیں مل سکتی آپ ڈریکٹلی پیسے دے کر ایجنٹ کے ثروع جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک کمپنی ہے اس نے اپنی ایڈوٹائزمنٹ اپنا اشتہار دیا ہوا ہے میں نیکسٹ ویڈیو میں اس کمپنی کی پوری ڈیٹیل آپ کو بتا دیتا ہوں آپ اس سے رابطہ کر کے ان کے ثروع بھی جا سکتے ہیں اس کے لیے آپ چینل سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیفکیشن کو آل کر لیں تاکہ جیسے ہی میری نیکسٹ ویڈیو آتی ہے اس میں آپ کو مکمل گائیلائن مل سکے اور آپ ڈریکلی رومانیا کا ویزا حاصل کر سکے وہ کمپنی آپ کو پانچ سو یورو سیلری دے رہی ہے ساتھ رہائچ میڈیکل کھانا ٹرانسپورٹ ہر چیز بالکل فری میں دے رہی ہے مطلب ایک اندازہ لگایا جائے تو اگر ڈیڑھ لاکھ آپ کو سیلری دے رہی ہے تو آپ ایک لاکھ روپے آسانی کے ساتھ سیو کر کے اپنے ہوم کنڈری میں بھی جوا سکتے ہیں تو یہ ایک اہم معلومات تھی آپ لوگوں کے بھلے کے لیے تھی اسی لیے میں نے یہ ویڈیو بنا کر آپ کے لیے پیش کی ہے تاکہ آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو آپ لاکھ روپے دینے کی بجائی تھوڑی سی کوشش کریں محنت کریں محنت کریں کہ تو اس سے آپ کو بینفیٹ حاصل ہوگا اور فری میں آپ کو رومانیا میں کام کرنے کا ویزا ملے گا ملے گا اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیئے بہت شکریہ اللہ حافظ